اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اتنی پیاری دھوپ والی صبح دیکھ کے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ رات کو یہاں طوفان آیا ہوگا آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہے کہ مجھے ووک کرنا بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ ویدر کا تو کوئی بھروسہ نہیں تو اس سے پہلے کہ ویدر دوبارہ خراب ہو جا کے ووک کر لینے چاہیے اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ان درختوں پر کتنے پیاری کلرز کے پتے تھے اور اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں دیکھئے بیچارے درخت کیسے ویران لگ رہے ہیں میں جب بھی ووک کے لیے آتی ہوں تو یہاں ضرور رکھتی ہوں یہ سین مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آج میں زیادہ لمبی ووک نہیں کروں گی کیونکہ ووک کے بعد مجھے اپنی بیٹی کو لینے جانا ہے تو آج میں آپ کو صرف ووک ہی نہیں بلکہ ڈرائیو پر بھی ساتھ لے کے جاؤں گی اور آج ڈرائیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے انگلنڈ جانا ہے یہاں ہم لیڈز کے لیے روانہ ہو گئے تھے ہم اے ون سے گئے تھے جو کہ بہت ہی سینک روٹ ہے یہاں آپ جو درخت گرے ہوئے ہیں اتنی تباہی دیکھ کر بہت ہی دل خراب ہو رہا تھا ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ طوفان پھر شروع ہو گیا تھا سمندر کی لہریں بہت اونچی تھی دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا تھا جتنا دل چاہ رہا تھا کہ سفر جلدی ختم ہو اتنا ہی ٹائم سلو گزر رہا تھا اس فرم سے سکوٹلینڈ اور نوردرن انگلنڈ زیادہ ہٹ ہوا تھا یہ ایریا ڈرائی تھا اور ہوا بھی زیادہ تیز نہیں تھی اور انگلنڈ ملز کے ساتھ تو سین بہت اچھا لگ رہا تھا ابھی ہم ڈرائی موسم انجوائے کر ہی رہے تھے کہ بارش پھر شروع ہو گئی یہاں ہم لیڈز پہنچ چکے ہیں اسی ایریا میں میری بیٹی کا گھر تھا مجھے بہت اچھا لگا یہ ایریا کافی کوائیٹ بھی ہے اور گرین بھی بہت زیادہ گرین بھی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگے ایلی ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں واک کرنا ذرا مشکل لگا مجھے نیچے جانا تو آسان تھا لیکن اوپر آنا بڑا مشکل کام تھا اور یہ ایریا سیٹی سینٹر سے بھی زیادہ دور نہیں ہے بس میں میرا خواہل 25 منٹس لگتے ہیں ٹاؤن سینٹر جانے میں اس وقت رات ہو گئی تھی اور ہم سکوٹلینڈ واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے واپسی پر ہم موٹر ویسے گیا تھے کیونکہ اس وقت ہم اے ون سے تو رسک نہیں لینا چاہتے تھے آج آپ نے میری ویڈیو میں دھوپ بھی دیکھی توفان بھی دیکھا اب ہم آپ کو تھوڑی سی سنو بھی دکھائیں گے یہاں ہم سروس سٹیشن پر رکے تھے پارکنگ اریا کافی سلپری ہو رہا تھا یہ دیکھیں موٹر وی پر سنو پڑی ہوئی ہے یہاں ہمارا سروس سٹیشن پر دوسرا سٹاپ تھا یہاں انگلنڈ میں کیونکہ ماسک لازمی نہیں ہے پہننے تو ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا یہاں کسی نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے جبکہ سکوٹلینڈ میں ابھی ماسک پہننا لازمی ہے یہاں ہم سکوٹلینڈ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں یہاں ہم موٹر وی سے اتر کے بگا روڈ پر آ گئے تھے یہ کنٹری سائٹ وائنڈی روڈ ہے دن کو تو یہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ سینری بہت خوبصورت ہے لیکن رات کو اس پر سفر کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا الحمدللہ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے یہ دیکھیں اس وقت میرا لیونگ روم سارا سامان سے پھول ہے اس وقت رات بھی کافی ہو گئی تھی اور تھکن بھی بہت زیادہ تھی تو سوچا کہ جتنا ہو سکے گا اس وقت کر لیں گے اور باقی کل کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں صبح ہو چکی تھی اور دیکھیں ہم نے کافی چیزیں رات کو سنبھال لی تھی میں نے تو ناشتہ جلدی کر لیا تھا میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ ابھی اٹھا تھا تو اس کو میں اب چیز ٹوستی بنا کے دینے لگی تھی چیز ٹوستی پسند تو مجھے بھی بہت ہے لیکن انفورچنیٹلی میں خاص یادہ نہیں سکتی چیز سے میرا ویٹ بہت جلد اوپر جاتے ہیں یہاں پر میں اس کے لیے منگو ٹی بنانے لگی تھی گریل جب گرم ہو تو اسی وقت صاف کر لیں تو ایزی رہتا ہے ورنہ اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں میں واشنگ آن کرنے لگی تھی میرے گھر میں تو ہر روز واشنگ لگتی ہے اگر ہر روز آن کرنے تو بہتر رہتا ہے اور واشنگ زیادہ جمع نہیں ہوتی مشین آن کرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو کام پر چھوڑنے جاؤں گی وہاں سی ٹی کے مکس تھا تو میں وہاں چلی کی تھوڑی دیر کے لیے میری کچھ فرنڈز کو شاپنگ کا بہت شوق ہے تو یہ سیکشن خاص ان کے لیے کرسمس اب نزدیک ہے تو اس لیے شاپس میں کرسمس کے کافی چیزیں ہیں یہ مکس دیکھیں کتنے پیارے ہیں ریڈ اچھا کلر ہے لیکن اس موسم میں مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگتا ہے شاید اس لیے کہ ڈاک بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ریڈ ذرا تھوڑا وائبرانٹ کلر ہے تو شاید اس لیے اچھا لگتا ہے مجھے یہ رینڈیئر بھی بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا ہے کینڈلز میں دیکھیں کتنے پیارے کلر آئے ہیں مجھے کتنے پیارے ہیں اور لیڈیز یہ آپ کے لیے ہینڈ بیگ جس جس کو جو جو پسند ہے وہ آرام سے لے لیں میری طرف سے یہ شاپنگ سینٹر ہے جہاں پر میں اس وقت آئی ہوئی تھی یہ میرے گھر سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے آج کل کرسمنس کی وجہ سے کافی بیزی ہوتا ہے اب میں گھر واپس جا رہی تھی آپ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت حوصلہ ملتا ہے ویسے اس وقت یہ موسن کس کس کو رومانٹک لگ رہا ہے مجھے یاد ہے جب میں پاکستان سے یہاں نہیں آئی تھی تو مجھے بھی یہ موسن بہت اچھا لگتا تھا ابھی بھی میری فرنڈز جو دیکھتی ہیں کہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن میری پسند اب چینج ہو گئی ہے اور مجھے دھوپ بہت اچھی لگتی ہے یہ جی ہے ہمارا ڈینر ہم پنجابیوں کے بھی بس اتنی ہی ڈائیٹ ہوتی ہے دوپہل کو میں کہہ رہی تھی کہ میں چیز نہیں کھا سکتی اور اب میں پیزا کھانے لگی ہوں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ موسیقی